سنبل علیہ ہے سنبل علیہ ہے بہت اچھے انداز میں بہت خوبصورت لب و لہجے میں جس طرح سے ان کو پیش کیا گیا تو ان نے بھرپور اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اس کے اہل ہیں اس کے لائق ہیں جناب منبر جلال پوری صاحب نے آپ کو اشار سنائے مجلس کا بس منزل پہ پہنچ چکی ہے کہ کسی اور بات کی بیچ میں گنجائش نہیں ہے مولانا تشریف لات چکے ہیں میں صرف ایک دو شیر مولانا اجازت سے بنا رہے ہیں اطلاح حاضر خدمت کر کے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ کون در پہ آگ لائیا قاتل محسن ہے کون کون در پہ آگ لائیا قاتل محسن ہے کون چپ ہے کیوں تاریخ اس مجرم کا کشتو نام لے کون در پہ آگ لائیا قاتل محسن ہے کون چپ ہے کیوں تاریخ اس مجرم کا کشتو نام لے اراد در زہرہ کے مجرم آسر میدان تو آ ہے اگر حمد تو اپنے سر پہ یہ الزام لے ہے اگر حمد تو اپنے سر پہ یہ الزام لے اور نیت و عمال میں اخلاص کا ہونا ہے شرط نیت و عمال میں اخلاص کا ہونا ہے شرط تجھ کو جنت چاہیے اس در پہ آب بیدام لے اس کو جنت چاہیے اس در پہ آب بیدام لے انہیں مصروں کے ساتھ میں بس عدد گزارش کرتا ہوں عجت الاسلام آج جناب مولانا قلب اور شیح صاحب قبلہ سے وہ تشریف لائیں اور آپ ان کا استقبال کیجئے بھرتی و سلوات کے ساتھ میں سید العرب والعجم جسمہو مقدس المعتر المقدم نور الغدہ مصباح الظلم شفیل امم صاحب الجول والکرم مولانا اب القاسم حبیبی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والشفیع المسنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ صَلَوَاتِ پَرْنَا بہت اچھا کلام دیکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ممبر پر جو کوئی بھی چاہے وہ نصر ہو نظم ہو جس انداز میں دے اگر وہ آل محمد کے لئے بول رہا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں بول سکتا جب تک زہرہ کی تائید نہاں سے تاریخ ہے میرے علماء اکرام یہاں سارے تشف اگمہ ہیں میرے بھائی سارے موجود ہیں میں آپ جانتے ہیں بہت لمبی تقریب نہیں کیستا بہت مختصر وقت میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ ایسا مان کے چلیے کہ مجھے آدھا وہ سن رہا ہے یہاں تو خیر پورا مگر ایسے مان کے چلیے کہ مجھے آدھا وہ سن رہا ہے جو علی کو مانتا ہے اور آدھا وہ سن رہا ہے جو نہیں مانتا ٹھیک تو میں اس منظر میں تقدیر کروں گا آپ دیکھتے رہیے گا آپ کو سمجھانا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ سمجھے سمجھائیں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں تھوڑی سی یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو باتیں باہر کہنی چاہیے ہیں ہم اندر کہتے ہیں شیعہ کو کیا بتانا کہ علی کیا ہے سادات کو کیا بتانا کہ فاطمہ کیا ہے کیا کبھی کسی درخت کو بھی بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے تاہر جڑ ہے تو تاہر درخت ہوگا نجس جڑ ہے تو نجس درخت ٹھیک ہے میرے جوانو بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک لمحہ ایک ایک لفظ میں کوشش کروں گا کہ وہ سارے لفظ استعمال کروں جس میں معانی کافی ہوتے ہیں آپ سمجھتے چل جائے گا بھائی عرشی پوری توجہ چاہ رہا ہوں عقل اور دین انوانے گفتگو ہے بڑا مسئلہ ہے ساہب عقل بینہ عقل کے کچھ بھی نہیں بینہ عقل کے نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں عقل ایک ایسی چیز ہے جو سامنے موجود نہیں ہوتی مگر اپنے موجود ہونے کے اشارے چھوڑ دیتی ہے دکھتی نہیں ہے مگر نظر آتی ہے عقل وکیل صاحب بہت بڑے وکیل ہیں لیکن اگر ان کی عقل پہ شک ہے تو پھر وہ سارے زندگی وکیل رہیں گے مگر کامیاب وکیل نہیں ہو سکتے ڈاکٹر صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں مگر جتنے بڑے ڈاکٹر ہیں اتنے بڑے عقل نہیں ہیں تو پھر ساری زندگی ڈاکٹر رہیں گے مگر کامیاب نہیں ہو سکتے مولانا صاحب بہت بڑے مولانا ہیں مگر اگر عقل نہیں ہے تو ساری زندگی مولانا رہیں گے مگر کامیاب مولانا نہیں ہو سکتے بہت اہم بات کہتا چلا جاؤں گا سنتے چلے جائیے گا سمجھتے چلے جائیے گا اگر آپ نے مجھے چالیس منٹ سن لیا تو میں سمجھوں گا کہ آج جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا عقل اتنی ضروری چیز ہے کس کو مسل پاور اچھا نہیں لگتا گلی کے کونے پر کوئی سات فٹ دو انچ کا انسان ہاتھ ملا رہا ہو ہر آدمی چاہتا ہے کہ گلی کے نکڑ پر ایسا دوست ہو جو دو آدمی کو پچھار دے چار آدمی کو مار دے پانچ آدمی کے سامنے آپ کی مدد کر سکے مگر وہ جب ہاتھ ملا رہا ہو اسی وقت دس سال کا ایک بچہ اپنی کنپٹی کی طرف اشارہ کرے کہ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے خیال رکھئے گا چھوٹا سا اشارہ ہے اس نے اپنی انگوشت شہادت کنپٹی کی طرف رکھی اور بس یوں اشارہ کیا تو اس کے اشارے نے آپ کو یوں بدلا کہ وہ بڑھتا ہوا ہاتھ جو ابھی ابھی گلے تک پہنچنے والا تھا اسے آپ نے کھینچ لیا کیوں بھائی صاحب آپ نے کہا مولانا طاقتور دوست چاہیے لیکن اکل کے ساتھ سمجھے گا بات آپ کو ہر چیز چاہیے اکل کے ساتھ سا تھوڑا دین میں بھی لے آئیں آپ چار رکھت نماز کے لیے کسی مولوی کو چھنتیں پہلی جو نیسیسری شرط ہے بالک کی وہ تو ہونی ہے دوسری شرط کیا ہے جو بہت اہم ہے آقل سوچو مسلمانوں جب چار رکھت کی نماز بے اکوف کے پیچھے نہیں ہو سکتے آئے 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 تو دین کا امام وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس آقل نہ ہو دین کا نبی کیسے وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس آقل نہ ہو بہت سادی سے اور بہت جس کو کہیں عام زبان میں میں کہتا ہوا چلا جاؤں گا بس سمجھنا آخری اور جو میرے جوان ہیں دس منٹ موچھے دیتنا میں تم سے بعد میں گفتہ ہو کروں گا مجلسی انداز سے میں بیس پچیس منٹ آپ کے سامنے اور پھر میرا جو اپنا ٹریڈیشنل انداز ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے پیش کروں پوری توجہ چاہ رہا ہوں آقل کے بینا صاحب اللہ نے شریعت لے لی اپنے واپس بے وکوف پہ اس نے اپنا حکم رکھا ہی نہیں اور یاد رکھنا یہاں پر بے وکوف نہیں ملتے چونکہ یہاں آتے ہی آدمی اس وقت ہیں جب اقل آتی ہے آئے 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 اب کبھی کبھی آپ سوچتے ہوگے کہ صاحب بھیڑ پھلا جگے تھی بھیڑ پھلا جگے تھی بھیڑ پھلا جگے ہمارے یہاں بھیڑ نہیں ہیں بھائی اقلہ کی بھیڑ نہیں ہوا کرتی اقلہ کی بھیڑ نہیں دیکھو ذکر محمد و آل محمد سنتے ہو دس بارہ بیس پچیس سال تک بھائی اس فرش عذا پر کوئی بیٹھا ہے یہ تو ممکن ہے کہ وہ سند یافتہ نہ ہو یہ ممکن نہیں کہ وہ تعلیم یافتہ نہ ہو بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں یہ ممکن ہے کہ وہ سند یافتہ نہ ہو اب میرا مجموع پورا آمادہ ہے میرے ساتھ رہیے گا اللہ نے جب سادی کی زبان استعمال کر رہا ہے اللہ نے جب ارادہ کیا کہ دنیا کو بنایا جائے اس جانوروں کو بنایا اور ان کو زندگیاں دینا شروع کی کسی کو تیس سال کسی کو بیس سال کسی کو پچاس سال سب سے گفتگو ہوئی سب سے باتیں ہوئی سادی کی مثال ہے وہ کہتے ہیں کہ بندر نے اللہ سے سوال کیا کیا کام ملا ہے مجھے کہ کودنے کا کام ہے یہاں سے وہاں وہاں سے کتنے سال تک کتیس سال کب پروردگار ہے بہت زیادہ ہے کچھ کم کر لی کہا ٹھیک ہے چھوڑ کے چلا جا گدہ نے پوچھا بھی میرا کیا کام ہوگا کب وزن اٹھانے کا کام ہے وزن اٹھا کتنے سال تک کہ اتنے ہی سال تک کہ یہ تو بہت زیادہ ہے مثال کہ پھر آدھی چھوڑ کے چلے کتے نے کہا میرا کیا کام ہے خدرت نے کہا حفاظت کرنا کتنے سال تک کتنے سال تک پروردگار ہے یہ تو بہت زیادہ ہے آدھی چھوڑ کے چلا جد جیسے دوسرے چھوڑ کے چلے گئے انسان کی باری آئی پروردگارہ کیا کام کرنا ہے کہا تمہیں تلاش کرنا ہے ڈھونڈنا ہے سرچ کرنا ہے ریسرچ کرنا ہے یہ تمہارا کام ہے کتنے سال کہ تیس سال کا پروردگار ہے یہ تو بہت کم ہے بھئی یہ تو بہت کم ہے تیس سال اس میں کیا ہوگا کہا ٹھیک ہے یہ سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں تم لے کے چلے جاؤ اب یہ تو مثال کہ یہاں سے آگے میں بڑھ رہا ہوں پوری توجہ بھئی اس نے کہا کہ چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں تو زندگی چاہیے چلے گا یہ جو بنیاد میں پرابلم ہے نا ہر جگہ یہ چلے گا لفظ سے ہے جاہل کہتے ہیں چلے گا عالم حل دیتا ہے سولوشن دیتا ہے چلے گا کے پیچھے نہیں چلتا چلے گا میں اگر ہم مانتے ہوتے تو ہم نے پنجتن کی فہرست آگے بڑھا لی ہوتی میں کیا کہہ رہا ہوں شیعت کی پہچان دکھا رہا ہوں تمہارے سامنے چلے گا میں اگر ہم بلیف کرتے ہوتے تو ہم نے بارہ اماموں کی فہرست آگے بڑھا لی ہوتی چلے گا میں اگر ہم مان رہے ہوتے تو ہم نے حضور معاف کیجے گا چودہ معصومین کی فہرست آگے بڑھا لی ہوتی مگر ہمارے یہاں زوات مقدسہ کی کوئی کمی نہیں ہے مگر اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ پنجتن پانچ ہیں محترم جتنے بھی ہو جائیں پنجتن پانچ رہیں گے آسمانی جملہ محسوس کرنا آسمانی آوازیں سننے والے اور بھی ہیں مگر امام بارہ رہیں گے جو کہہ دیں اور ہو جائیں ایسی شخصیتیں اور بھی ہیں مگر معصوم چودہ رہیں گے ہمارے یہاں چلے گا نہیں چلتا اس لیے ہم ہر کسی کو امام نہیں مانتے جسے اللہ امام کہتا ہے اسے ہم امام کہتے ہیں پروردگارہ کیا کام ہے پوری توجہ کیا کام ہے بھائی پوری توجہ سورج میں بناوں گا تلاش تمہیں کرنا ہوگا کہ کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہے اب ذرا سا مجلسی اشارہ اگر میرا مجموع میرے ساتھ ہو کوشش کرو ڈھونڈو تلاش کرو استحاد کی منزلوں پہ عمل کرو جاؤ ہم نے سورج بنایا ہے دیکھو ہم نے کیا کیا ملا کر بنایا ہے اور تمہیں تو ایک سورج کو سمجھنے کے لیے کہا ہے تمہیں خود پتا ہے کہ ہم نے کئی ہزار کروڑ بنائیں کاش میں اس جملے کو آپ کو سمجھا پا تمہیں تو ہم نے بوجھ ہی زیادہ نہیں دیا ایک سورج اور ہاں اگر تمہاری تلاش میں کوئی کمی رہ جائے اور سمجھ نہ آئے تو پریشان نہ ہونا اس سے پوچھ لینا جس کے اشارے پہ یہ سورج پلٹ رہا ہے چاند ہم نے بنایا ہے تلاش تمہیں کرنا ہے اب آدمی کی تو یہ حالت ہے کہ یہ انتیس تیس ہی نہیں ڈھونڈ پاتا باقی تو کیا ہی سمجھے گا پوری توجہ چاہ رہا ہے تم تلاش کرو ہم نے کن ناصر کو ملا کے ہم نے کس طرح اسے بنایا کن کاموں کے لیے بنایا ان کے کیا کام ہیں کبھی تمہاری تلاش مکمل نہ ہو پائے اور تمہیں سمجھ نہ آئے اور تمہیں جان نہ ہو تو ان کے پاس چلے جانا جن کے اشارے سے یہ دو ٹکڑے ہو رہا ہو کتارہ ہم نے بنایا کوشش کرو سمجھنے کی کہ ہم نے کیوں بنایا کیسے بنایا کس طرح بنایا کن چیزوں سے بنایا اس کے معنی کیا ہیں تمہاری زندگی پر اس کے اثارات کیا ہیں نہ سمجھ میں آئے تو اس کے دروازے پر چلے جاؤ ایک بار درود پڑھیں محمد وآلہ سلامت رہے اچھا یہ نعرہ آپ نے میرے جوان لگایا ان لوگوں نے جواب دے دیا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے لیکن ایک بات یاد رکھا ہے اس نعرے سے تم زندہ ہو یہ نعرہ تم سے زندہ نہیں ہے اور ایک بات اور سن لو آپ جانتے ہو میں پولیٹکس میں ہوں بڑی کوشش کیے چودہ سو سال سے تمہارے دشمنوں نے کہ کوئی ایک نعرہ بنا لیں سنو جملہ سن لو محلے بنا لیے گلیاں بنا لیے شہر بنا لیے ملک بنا لیا نعرہ نہ بنا سکے اور ایک بھی نعرہ اگر بن گیا ہوتا نا تمہیں راتوں کو سونے نہ دیتے اتنے نعرے لگاتے کہ تمہارا سونا بھاری پڑ جاتا سلامت رہو اس کا ایک بہل ہوتا بنا کچھ databال نہیں ملک بنا سوٹو ملک بنا پڑ Deutschland اور ایک جملہ سن لو اس کے بعد درود بھیج دینا یاد رکھو گردہ خراب ہوتا ہے تو پانی حضم نہیں ہوتا اگر ڈاکٹر یہاں کوئی بیٹھا ہے تو کہہ دے گا کل بے رشید ٹھیک بول رہے ہیں گردہ خراب ہوتا ہے تو پانی حضم نہیں ہوتا پنکیریاز خراب ہوتا ہے تو شکر حضم نہیں ہوتا دل خراب ہوتا ہے تو نمک حضم نہیں ہوتا اور نسل خراب ہوتی ہے تو علی حضم نہیں ہوتا ہی کہیں؟ ہوت مناسب ہوت پیان کو ہیڈر 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 ہوت مناسب یہ تکیچہ ہیڈر 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 دارے ہیڈری ہیڈری اچھا ان کو بھی بولنے دو ہاں میرے حل کرو مشکل کو شاہ علی مولا آباد رکھے ان سب کو جو اس سائے میں جی رہے ہیں اور ہم سب فقر سے کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے کوئی اپنے لیڈروں کی فیرس لمبی نہیں بنائی ہمارے یہاں بہت چودہ سو سال میں ہم پہلے سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں ہم کل بھی علی علی کہہ رہے ہیں آج بھی علی علی کہہ رہے ہیں اور آگے بھی علی علی کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں نام نہیں بدلتا اسٹیٹس نہیں بدلتا چیزیں نہیں بدلتی جو چاند ہے وہ چاند ہے جو سورج ہے وہ سورج ہے جو آسمان ہے وہ آسمان ہے جو بلندی پر ہے وہ بلندی پر ہے تو حضور سمجھ میں آرے یہ بات انسان کا کام ہے تلاش کرنا تلاش کرو تلاش کرو کہ محمود کون ہے اور محمد کون ہے تلاش کرو تلاش کرو کہ آلہ کون ہے اور علی کون ہے تلاش کرو کہ فاطمہ کون ہے اور فاطر السماوات کون ہے تلاش کرو کہ محسن کون ہے اور حسن کون ہے تلاش کرو کہ قدیب الحسان کون ہے اور حسین کون ہے تلاش کرو ہمارے یہاں اقل کی چلتی ہے اقل کی بنیاد پر سارے کام ہوتے ہیں ہمارے یہاں مولوی خطیب زاکر عالم متقی یہ جتنے آتے ہیں جوش میں بات نہیں کرتے ہوش میں بات کرتے اپنی بات نہیں کرتے وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں اور جو ہمیں بتائی گئی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں بڑی خاص ہیں مثال دے کر آگے بڑھ جاؤ تاکہ بات بھی مکمل ہوتی چلی جائے معاف کیجئے گا دنیا مچھلی کھاتی ہے مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا واقعا دنیا مچھلی کھاتی ہے تو آپ کہیں گے نہیں مولانا مچھلی کے نام پر اور بہت کچھ کھاتی ہے بھئی ساتھ رہیے گا اللہ کے قسم ٹھیک ہے نا تھوڑی سی سیریس بات آپ سے کرلو ربط مسائد کے مچھلی کے نام پر اور بھی بہت کچھ کھاتی ہے نام کیا ہے مچھلی نام مچھلی ہے مگر جو کھا رہا ہے وہ مچھلی نہیں ہے اسے لگتا ہے کہ چلتا ہے مگر چلتا نہیں ہے آئے آئے اس لیے کہ وہ دریا میں ہے اس لیے کہ وہ پانی میں تیر رہی ہے مچھلی ہے نہیں اللہ نے ایک نظام بنایا اور اس نے پہچان بتائی کہ یہ مچھلی ہے اور یہ تمہارے لیے حلال ہے برسوں سے انسان نے مچھلی کی جگہ کانٹے سے پرہیز کر کے ایسی دریائی مخنوقات کو کھانا شروع کیا جس میں گوشت زیادہ ملتا ہو ہیٹ زیادہ ملتا ہو پروٹین زیادہ ملتا ہو کھانا شروع کر دیا نام کس کا تھا مچھلی کا تھا دین نے کہا بس یہ حلال ہے اس کے علاوہ جو ہے حرام ہے بس سمجھنے کی کوشش کرنا جو اشارہ ہے چھوٹا سا اشارہ ہے اگر سمجھ جاؤ گے تو میں سمجھوں گا میں نے ملیس پڑھ لی یہ جو ہے اسے تم کھا سکتے ہو میں نے اسے تمہارے لیے بنایا حلال ہے کھا سکتے ہو اس کی علامت پہچان نشانیاں یہ شیعہ اس ناشری اگر مچھلی کھاتا ہے تو پہچانتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ مچھلی کسی اور کے یہاں نہیں کھاتے گوشت کھاتے ہیں مچھلی نہیں کھاتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسے پہچانی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے میں نے پوری مجلس پڑھ دی تمہارے سامنے اللہ کے قفل آپ کو یقین ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ مچھلی کیا ہے اور دریائی جانور کیا ہے اس لیے آپ نہیں کھاتے آپ مچھلی کھاتے ہیں اس کے ہاتھ سے جو جانتا ہے ٹھیک ہے اب اس میری بحث کو یہیں چھوڑ دی یہ حسن بھائی پوری توجہ گلوبلی دنیا صفائی کے پیچھے لگی ہوئی ہے اندر سے تو سب نجیس ہیں باہر سے پاک ہونے کی دنیا میں کوشش ہو رہی ہے پوری توجہ چاہ رہا ہے یہ گلوبل وارمنگ کے نام پر ای ٹنک امریکہ اس پر سب سے آگے آپ تو دیکھی رہے ہیں ساری صفائیاں ہو رہی ہیں ہر جگہ کسافتیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں بھی دیکھئے سفائی کا کام ہو رہا ہے مگر مگر یہ جو زمین کا علاقہ ہے وہ دریا سے چھوٹا ہے جو دریا کا علاقہ ہے وہ زمین سے بڑا تو وہ جو دنیا کے بڑے مفکرین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ دریا بہت کسیف ہو گیا ہے اور بھائیہ اگر ہم نے دریا کے ساتھ صحیح سے اپنی عدبیات کو نہیں صدھارا تو دریا اپنا اثر دکھا دے گا ہم بس طوفانوں کے نام رکھنے میں رہ جائیں گے اور وہ ہمیں ختم کر دے گا تو جو دنیا کے بڑے مفکر تھے انہوں نے کہا کہ ان کی سٹڈی یہ بتا رہی ہے کہ سب سے زیادہ کسافتیں دریا میں پھیل چکی ہیں کیوں پھیلی ہیں بھائی انہوں نے کہا قدرت کی طرف سے ایک فوڈ چین بنی تھی یعنی صفائی اور کھانے کی چین کہ کون کیا کام کرے گا اور کون کس کو کھائے گا یعنی کیا غزا کس کی ہوگی ٹھیک ہے نہیں فوڈ چین تھی دریا کی اللہ نے کہتا اس فوڈ چین میں مچھلی میں نے الگ رکھی ہے یہ تمہارے لیے ہے اور یہ فوڈ چین دریا کے لیے ہے مگر انسانوں نے اللہ کے حلال کی جگہ اپنا حرام بٹھا دیا آئے آئے کاش میں سمجھا پاؤں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف تو دھیرے دھیرے گوشت والی مخلوق کو کھانا شروع کیا ویل کھا گئے شرک کھا گئے اور کیفیت یہ ہو گئی کہ جن جانوروں کا کام تھا دریا میں صفائی بنائے رکھنا انہیں انسانوں نے ختم کر دیا اب مفقرین کہہ رہے کہ دریا آفت میں ہے میں کہتا مسلمانوں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ تم نے اللہ کی حلال کی جگہ حرام بٹھایا تو دریا مسیبت میں آئے 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 اللہ نے جسے سچا امام بنایا تھا اسے ہٹا کے دو رکت کا امام بٹھا دیا آخرت مسیبت میں درود پڑھے محمد والے محمد محمد والے محمد والے بات اپنی مکمل کر رہا ہوں آئے ٹھیک ہے کوئی پرابلک دیا آپ جب درود آپ پڑھنا ہو آپ پڑھ لیا جی حضور تو یہ ہوا کہ دنیا نے اللہ کے حلال کی جگہ حرام رکھ دیا تو یہ ہوا کہ دریا مسیبت میں ہے اب آج کل ایک اور فیشن چلا ہے اس فیشن کو ذرا سا ذکر کر کے بھائی اور میں ربط مسائب پہ آ جاؤ آج کل فیشن یہ بھی چلا ہے کہ نہ کہ یہ برا لگے گا آج تاریخ ہے سیدہ کی دیکھو اور کیونکہ جس نے سیدہ کی تاریخ میں سمجھوتا کر لیا اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے میں اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں تمہیں دین سمجھنا ہے تو زہرہ کا جلتا ہوا دروازہ دیکھ لو اور خود تیہ کرو کہ تم اس پار ہو کہ اس پار ہو یہ تائے کر لو آج کیا معاملہ ہے یہ برا لگ جائے گا وہ برا لگ جائے گا یہ نہ کہیے وہ نہ کہیے مجھے انصاف سے بتاؤ تمہارے سامنے فیروزہ ہے نگ فیروزہ کوئی آ کے عقیق کہے تو مان لوگے بتاؤ نا مجھے ہاں نہیں مانوگے نا میں تو جائز کی جائز سے مثال دے رہا ہرام کی حلال کی نہیں دے رہا آ کے کوئی حدید کو دیکھے اور کہے یہ درر نجف ہے اور درر نجف کو دیکھے اور کہے یہ یا پوت ہے تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بس بول نہ آتا اس لئے بول رہا ہے تو پرہیز کریں ایسے لوگوں کو سننے سے جن کی عادت بول نہ ہو وہ کچھ بھی بولتے مگر ہمارے یہاں معاف کیجئے گا عقیق کو عقیق کہا جائے گا فیروزے کو فیروزہ کہا جائے گا یا کوت کو کہا جائے گا اب جملے پھر بدل بودھ کو بودھ کہا جائے گا ہمارے بودھ کو جمع نہیں کہا جا سکتا لبائی کیا لبائی کیا لبائی کیا بہت شکریہ آپ نے سب کو الحمدلللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں کوئی پرابلم یہ بات بہت اہم کہنے جا رہا ہوں اس کا بھی حساب ہم سے لیا جا سکتا ہے کہ یہ جو درود پڑھی جا رہی تھی تو تمہارا چہرہ کیوں بن رہا تھا آل محمد کے معاملے میں ذرا برابر بھی ذرا برابر بھی یہ یاد رکھنا اولو العظموں کے نام جا کے پڑھ لو آدم نہیں ہے اس میں اور جب کسی نے معصوم سے سوال کیا کہ یہ اولو العظم میں آدم کر لیا آدم سے کہ جس کے صدقے سے تجھے تاج خلافت ملی تیرا کیا کہنا ہے ان کے بارے میں اب آدم خاموش کہ میں بولو تو کیا بولو بھائی جو اللہ کا محبوب ہے اس کی گفتگو شروع کیسے کروں اللہ نے کہا بولتے کیوں نہیں آدم آدم خاموش کہ آدم یہ تمہاری خاموشی جو ابھی ابھی میری پنجتن کے لیے تھی میں نے ابھی ابھی تمہارے نام کو اولو عظم کی فہرس سے ہٹا دیا کیونکہ میں ان کے سلسلے سے خاموشی بھی برداشت نہیں کر سکتا کوئی معاملہ نہیں کوئی معاملہ نہیں ارے چھوٹی سی سونے کی دکان اگر ہوتی ہے وہ بھی گراہ کو ڈھونڈ نہیں جاتی کیا ہوں ہمارے یہاں سے سو نہ لے جاؤ ان کے یہاں تو جنتیں بڑھتی ہیں اور تم چاہتے ہو دوسروں کو منانے کے لئے چلے جائیں کہ تم بھی چلے آو یہاں آتا ہی وہ ہے جس کی نسلیں پاک ہو آتا ہی وہ ہے آتا ہی وہ ہے بس آخری بات یاد رکھنا دین ایک لکیر اور ایک جلتے ہوئے دروازے کے درمیان ہے لکیر حسین نے کربلا میں کھیچی ہے اور جلتا ہوا دروازہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے دنیا کا کوئی بھی مسلمان کتنا بڑا بزنس تمہارے ساتھ کر رہا اسے یہ جلتا دروازہ ضرور دکھاؤ اور بولو کہ نبی کی وہ ایک لوتی بیٹی جس کے لئے رسول نے فرمایا کہ جس نے اسے عذیت دی اس نے مجھ کو عذیت دی بتاؤ تمہارا ایمان اس فاطمہ کے بارے میں کیا ہے اور اگر تمہیں ذرا برابر بھی لگے کہ اس کا عقیدہ اس سلسلے سے کمزور ہے اپنے بزنس کو اس سے مضبوط مت کرنا اپنے تعلقات کو اس سے مضبوط مت کرنا یاد رکھنا فاطمہ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے کوئی سمجھوتا نہیں ہے شہزاد پر کیونکہ یہ وہ بی بی ہے جس کے لئے میں نے سنا ہے اور میں نے پڑھا ہے بھائی جملہ میرے بہت عزیز دوست نے بڑی بیچینی میں یہ جملہ پڑھا اور اسفحان میں آیت اللہ خمینی کے وکیل مطلق تھے ابھی زیارت کا بھی جو پرچیاں آپ خرید رہے ہیں گزاری شہر جوانوں سے زیادہ سے زیادہ اسے حاصل کریں کیونکہ رات کو لیں رات کو انشاءاللہ جن کوت آئید حاصل ہوگی انشاءاللہ مولا کی ان کے ناں پر ملے گا یہ تھٹی فوٹی سیکن یا ایک منٹ کا معاملہ تھا میں خاموش اس لیے تھا کہ ہمارا اصول سامنے آئے ہمارا طریقہ سامنے آئے تم بند کر پانی ہم کھولیں سبیلوں کو وہ ذرف تمہارا تھا یہ ذرف ہمارا ہے ہمارا طریقہ الگ ہمارا اصول الگ ہمارا بیان کرنے کا انتاز الگ ہمارا ہمارا احترام چلو چلتے ہیں سید آگ کی تاریخ ہے جب مجلس حسین ہوتی ہے تو شہزادی رومان لے کے موجود ہوتی ہے آج دہرہ کے مجلس ہے سب ہی موجود ہیں آپ تو سادات ہو آپ تو مولا کے چاہنے والے ہو آپ تو کربلا جاتے رہتے ہو آج بھی آج بھی جنت البقی میں زہر آسمان سیدہ کی وہ قبر اپنی مظلومیت کا اعلان کر رہی آپ نے مجھ سے مسائب میں بارہا سنا ہوگا میں روایت ہمیشہ پڑھتا ہوں سیدہ سجدہ سے کسی نے سوال کیا مولا کیسے روئیں وہ یہ پڑھ اس لئے رہا ہوں کہ یہ زہرہ کی مجلس ہے تو مولا فرماتے ہیں آسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا جو داڑی کے بال تک آئے انبیاء کا سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے جسے تم دھاڑے مار کے رونا کہتے ہو تو سجاد کہتے ہیں میری دادی فاطمہ فاطمہ مجلسوں میں بابا سے بلند روتی تو اب فاطمہ کی مجلس اس لئے ایسے رو کہ تمہیں حسن دیکھ کے دعا دیں تمہیں حسین دیکھ کے دعا تمہیں عباس دیکھے تو دعا دیں جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے سرور کائنات خاتم النبیین ایک دن خدیجہ القبرہ سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں خدیجہ کچھ خواہش ہے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو بی بی فرماتے ہیں کوئی خواہش نہیں رسول پھر تقرار کرتے ہیں بی بی فرماتی ہیں بس ایک خواہش ہے ایک گزاریش ہے امت سے کہہ دیں کبھی میری بیٹی سے باواز بلند بات نہ کریں زرہ زرہ سوچنا اس وسیعت پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا زرہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہد جاتے ہیں جاؤ زرہ ڈاکٹر سے پوچھنا سوال کرنا کہ اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا وقت علاج کرتا بس اتنی سپورٹ دی جاتی ہے اتنی مدد دی جاتی ہے کہ پسلی آپس میں دوبارہ جڑ جائے مگر اگر ڈاکٹر کے نزدیک جا کے پوچھو گے تو وہ تمہیں بتائے گا جس کی پسلی ٹوٹتی ہے اس کی سانس زخم بن جاتی ہے دو چار باتیں بڑے آرام سے سمجھانا چاہتا ہوں اس انسانی جسم میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کہیں جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے مثلا سر میں چوٹ لگ جائے تو دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کام کرنا بن کر دیتا ہے یا زبان گفتگو کی طاقت ختم ہو جاتی ہے یا آدمی کی آواز ختم ہو جاتی ہے جیسے پیٹھ میں چوٹ لگ جائے جیسے پسلیوں میں چوٹ لگ جائے یہ وہ جگہ جگہ جہاں چوٹ اگر لگ جائے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی کچھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی کچھ چیزیں کم ہو جاتی ہیں تمہیں پتا ہے جب تک پسلی نہیں چوٹی تھی تب تک زہرہ کے دو ہاتھ اٹھا کرتے تھے پڑھ دی میں مجلیس جزاکم اللہ جزاکم اللہ اپنے ایک خند بزرگ کے جملے سے مجلیس میں مسائب شروع کر رہا حجت الاسلام شیخ علی احموی کا جملہ پیش کر رہا ہوں فرمایا کرتے تھے سید سجاد سے کسی سائل نے سوال کیا مولا یہ بتا تیرے بابا کا سبر بڑھا یا تیرے دادا کا سبر بڑھا سید سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے فرمایا میرے دادا کا سبر بڑھا وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مگر مولا قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے اٹھا اکبر کے سینے سے برچی کفل تیرے بابا نے نکالا ازغر کے گلے سے تیر تیرے بابا نے کھیچا اب آس کے کٹے ہوئے بازو تیرے بابا نے اٹھا ہے کربلا میں یہ سارے لاشیں تیرے بابا نے اٹھا ہے پھر تیرے دادا کا صبر کیسے بڑھا ہو گیا سجاد رو کے فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا میرے بابا کی زندگی کی دو بڑی مسئیبت آئیں تو صحیح مگر زندگی کے بعد آئیں ساحل کہتا ہے مولا وہ کیا فرمایا میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ کسی شہید کی گردن اس کی نظروں کے سامنے کٹی جائے اس لیے میرا بابا سب سے پہلے شہیدوں کی لاشیں اٹھا کے خیمے میں سجا دیتا انصار کی لاشیں انصار کے خیمے میں اقربا کی لاشیں اقربا کے خیمے شیبت دیکھی وہ یہ دیکھی کہ جب لاشائے شہدہ زیر آسمان آگئے ارے ظالموں نے ماں کے سامنے بچوں کو قتل کر دیا لیلہ کے سامنے اکبر کی گردن کٹی رباب کے سامنے تبارہ ازغر کی گردن فروا کے سامنے قاسم کی گردن زینب کے سامنے اون محمد تمہیں قسم ہے اس مجلس کی مجھے سن کے نہ رونا اس امام باڑے میں بیٹھو اس لیے نہ رونا اس لیے رونا کہ رسول رو رہا ہے اس لیے رونا کہ علی رو رہے ہے اس لیے رونا کہ زہرہ کے ایک ہاتھ بس لی پہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے فرمایا میرے بابا کے زندگی کی دوسری بڑی مسئبت سائل کہتا ہے مولا وہ کیا فرمایا میرے بابا نہیں چاہتا تھا کہ میری پھوپیوں کے سر سے چادر ان کی زندگی میں ان کے سامنے چھنے چادر چھنی تو ضرور مگر حسین کے دنیا سے جانے کے بعد چھنی اس کے بعد سجاد رونے لگے اس نے سوال کیا مولا اتنا گریہ کیوں فرمایا تمہیں پھر انصاف نہیں کیا میرے بابا کی زندگی کی دو بڑی مسئبتیں ان کی زندگی کے بعد آئیں مگر میرا دادا زندہ تھا پسلی دادی کی ٹوٹ گئی میرا دادا زندہ تھا محسن شہید ہو گیا میرا دادا زندہ تھا دروازے میں آگ لگا دی گئی جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے رات کی مجلس میں موجود رہنا میرے بھائی مجلس کو خطاب کریں گے شہادت کے مسائب پورے ان کے لئے چھوڑ رہا ہوں میں تمہیں بس شہادت کے قریب لے جانا چاہتا ہوں تا کہ تم رات کو بھی گریہ میں امام حسن کو دیکھا بھائی امام فرماتے ہیں تو میرے مسائب نہیں پڑھتا خطیب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں تیرے پورے مسائب پڑھتا ہوں امام حسن فرماتے ہیں نہیں تو میری سب سے بڑی مسئبت نہیں پڑھتا وہ کہتا مولا میں تیری یہ مسئبت پڑھتا ہوں کہ تیرے کلیجے کے بہتر ٹکڑے ہوئے میں تیری مسئبت یہ پڑھتا ہوں کہ تیرے جنازے پہ تیر لگے میں یہ بھی مسئبت پڑھتا ہوں کہ تیری میت واپس لوٹی میں یہ بھی مسئبت پڑھتا ہوں کہ تجھے گھر میں سکون نہ تھا حسن فرماتے نہیں تھا میری آنکھیں دیکھ رہی تھی دروازے میں آگ لگا دی گئی جزاکم اللہ میں ساتھ برس کا تھا میں دیکھ رہا تھا دروازے میں آگ لگا دیا گیا میں دیکھ رہا تھا میری ماں دروازے کے پاس کھڑی تھی دروازہ ٹوٹا دروازے اور در دروازے اور دیوار کے بیچ میں میری ماں دب گئی جزاکم اللہ تم صدا تو مجھے نہیں بتا سن پاؤ گے نہیں سن پاؤ گے مگر زہرہ زمین پہ گری 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 زہرہ نے پوری طاقت سے خود کو کھڑا کیا اب جب آنکھیں کھولی سامنے علی گلے میں رسی کھابتے ہوئے ہاتھ اٹھے علی نے بطول کو دیکھا اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھ کے امامے پہ ہاتھ رکھے کہا زہرہ پت دعا نہ کرنا علی کا واسطہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ بس مسائب کا آخر جملہ حدیعہ کر رہا ہوں گھروں تک روتے ہوئے جاؤں آج آج دعا کرنے کی ضرورت نہیں اگر تم نے پرسہ سہی دیا تو یقین رکھنا گھر پہنچنے کے پہلے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی تین میتیں ایسی ہیں تین میتیں ایسی ہیں جن کو غسل دینے والے غسل دینے کے بعد چلا کے روئے اور سب نے تکبیر کی آواز سنی سین سے سیدہ سین سے سجاد سین سے سکینہ بولا سیدہ کی میت کو غسل دیا گیا علی نے کہا اللہ اکبر سلمان نے سوال کیا مولا اتنی کونسی بڑی مسئیبت آپ کی نظروں کے سامنے آئی جو تکبیر بلند کی رو کے فرمایا میری زہرہ کی پسلی ٹوٹ گئی تھی رو کے فرمایا میری زہرہ کی پسلی ٹوٹ گئی تھی باکر نے باکر نے اپنے بابا سید سجاد کو غسل دیا امام فرماتے ہیں غسل کے وقت چلا کے پکارے اللہ اکبر جب باہر چانے والوں نے پوچھا مولا یہ تکبیر کیوں بلند کی رو کے فرمایا میرے بابا کا زخم سوکھا نہ تھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ وہ لو سکینہ کو غسل دیا گیا رباب کو غش آیا وہ لو لیلا کو غش آیا وہ لو زینب کو غش آیا جب سب کو غش سے افاق ہوا سجاد نے پوچھا پھوپی اممہ یہ ماجرہ کیا ہے لال نہ پوچھ امام نے کہا امام نے کہا پھوپی اممہ حق کا واسطہ بتائیں کالال کیسے بیان کروں جب رباب نے ایک چلو پانی ڈالا سکینہ کے چہرے پہ پانی سوکھ گیا جب لیلا نے ڈالا پانی سوکھ گیا جب میں نے ڈالا پانی سوکھ گیا اللہ اکبار حسین کی پیاسی بیٹی سادہ دو جملہ سننا دادی کی طرح جب اونٹ سے گری کبھی ادھر کی پس لی کبھی ادھر کی پس لی جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بس آخری جملہ اور یہیں پہ مجلس تمام ہے بولو وہ منزل آگئی جب سب نے ملقات کی وہ منزل آگئی جب حسین نے اپنے کاندے کو دروازے پہ ٹکایا امہ سلام کوئی جواب نہیں آیا میں نے ابھی ابھی تمہیں بتایا کہ زہرہ کا ایک ہاتھ اٹھا کرتا تھا دوسرا ہاتھ زخم لگنے کے بعد زہرہ کا پورا نہیں اٹھ پاتا تھا دیوار پہ دیکھ لگائے فرماتے ہیں امہ سلام کوئی جواب نہیں آیا امہ تیرا حسین پکار رہا ہے کوئی جواب نہیں آیا امہ یقین نہیں آتا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے گا امہ میں پکاروں اور تو جواب نہ دے بندے کا فن ٹوٹے دو ہاتھ نکلے اے میرے حسین میرے سینے سے لگ جا ایک بیٹا ماں سے لفتا امہ آہ 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 موسیقی 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 موسیقی